بسم اللہ الرحمن الرحیم انتہائی افسوس کی بات کہ میرا بڑا بھائی ممتاز بڑی خاندستی آرے قریبی عزیز ہیں ہا جی اقبال خاندستی فوت ہو گئے تھے دستی والا پہ اس ان کے جنادے میں شریک ہوا تو اغواہ کاروں نے اس کو اغواہ کر لیا میرا بھائی غیر سیاسی ہے اس کی کوئی ایسی ایکٹیویٹیز ہی نہیں تھی وہ اپنا گھر میں رہتا ہے جاب کی تیرہ کروڑ عوام ہے ہم پاکستانی ہیں ہم اس ملک کے لیے ہمارا جینا مرنا ہے بزرگ آدمی ہے غیر سیاسی بندہ ہے اور میرے بغز میں الحمدللہ میں مظفرگر میں مجود ہوں میرا گھار ہے اور میں کھڑا ہوں ساری رات آپ جو اینا ناکے لگا کر چوڑ ڈاکوں کے لیے نہیں ساری رات جتنے بھی چوکوں پر ناکے لگے تھے وہ جمشید دستی کی گرفتاری کے لیے لگے ہوئے تھے شید دستی کو ہم نے اغواہ کرنا ہے اور ساری رات آپ ڈبل کے بند ڈالے سونگتے رہے ہو کہ اس میں پھر رہا ہو الحمدللہ ہم کھڑے ہیں پاکستان کے لیے کھڑے ہیں جو کچھ کرو جو ظلم زیادتیاں کرو ہم اس ملک کے لیے قوم کے لیے ایک آئین کی بھالی کے لیے کریں گے مجھے اکثر دوست کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو قانون کی حوالے کرو یار قانون کے حوالے قانون ہو تو قانون کو حوالے کریں ہم اپنے آپ کو اندرندو کو حوالے کریں ان میں کوئی شرم اور غیرت اور حیاء نامی چیز نہیں ہے کہ سارا 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 دن ساری رات یہ پورے ملک کے پیچھے لگے ہوا ہیں عمران خان کو توڑنے کے لیے پاکستان طریقہ انصاف کو توڑنے کے لیے انہوں نے ایک سو تیس چالیس ارب روپے قوم کے ضائع کر دی اور یہ عوام کو اربوں روپے عوام کے لوٹ رہے ہیں ڈاکوں کی طرح لوٹ کے یہ اپنی جھوٹی انہ اور ظلم پہ خرج کر رہے ہیں اور عمران خان نہیں ٹوٹا عمران خان کوئی زرداری یا نواز شیف بھگوڑا تو نہیں ہے نا وہ غیرت مند ہے عمران خان چوبیس کروڑ عوام کے لیے جیل میں پڑھا اب ہمارے اوپر ذمہ داری ہے آپ نے عمران خان کو جیل میں ڈالا چوبیس کروڑ عوام اب عمران خان ہے تو ہمارے حوصلے جواں ہیں ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں اور اب کسی قانون آئین کو نہیں مانتے پاکستان کو کھا رہے ہیں لوٹ رہے ہیں مہنگائی ہے ہر طرح ملک اندھیرے میں ڈوب چکا ہے عرب اور روپے قوم سے لوٹ کے یہ فضول کھا رہے ہیں ان کے افسرشی لوٹ مار رہی ہے بے شرمی کے انتہا ہے یہ چوبیس گھنڈے آپ دیکھو پورا مظفرگر ویسے تو پورا پاکستان چونوں ڈاکوں کے حوالے ہے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں چوریاں ہو رہی ہیں تاجنوں کو لوٹا جا رہا ہے پولیس بھتے لے رہی ہے مگر ان کو تو کہتے تھے یہ حکومت چونوں ڈاکوں کے وہ کر یہ تو ابھی کون کر رہے ہیں ابھی جو یہ باپ آئی ہے اور اب یہ باپ پتے کیسے ہے یہ پتہ نہیں چلتا رات کو باپ بھی پیدا ہوتا ہے اور بیٹے بھی پیدا ہوتے ہیں اور صبح جوان بھی ہوتے ہیں جیسے بریرل مرگی ہے اس کی بھی کوئی ٹیم لگتا ہے تو یہ باپ بنا کے قوم پر مسلط کیے جاتے ہیں اور تاکہ قوم سے آپ جو نہ انشاءاللہ ہم ڈٹے ہوئے ہیں ہماری جان چلی جائے مگر ہم تم بغیرتوں کے ظلم کو ختم کر کے پاکستان کو تم ظالم اسے ہم پاک کریں گے اللہ میرے ملک کی افاظت کرے گا اور پوری قوم کو یہ میں بتا رہا ہوں پورے وصحب کو بتا رہا ہوں کہ ہمارا جنم کیا ہے ہمارا گناہ کے ہم عمران خان کے ساتھ کھنے ہیں پاکستان کے ساتھ کھنے ہیں اور ہم عوام کی آواز ہیں اور اس لیے یہ بغیرتیاں کار رہے ہیں ظلم کار رہے ہیں دن رات ہی ہمارے پیچھے ہیں کوئی کام نہیں ہے پولیس کو ڈی پی او کو ڈی سی ایس ایچ او ڈی ایس پی دن رات ان کے وی گو ڈالے غیرت نامی چیز نہیں ہے مجھے دکھ ہوا ہے اور ان کو غلط فہمی ہے ہم بولیں گے قرآن میں اللہ نے کہا حکم دیا کہ سچ بات کو جھوٹ کے پردوں میں نہ چھپاؤ اگر آپ کو سچائی کا علم ہو تو جان پوچھ کر اپنے آپ تک نہ روکے رکھو فرمان ہے ہم دلیلہ میں میری جدوجہدہ ہے میں ورکر آدمی ہوں میں پاکستانی ہوں مگر تمہاری بغیردی کو ننگا کریں گے ہر چوک چراؤں پر ننگا کریں گے ایک آواز عمران خان کی آپ نے بند کی چوبیس کروڑ عوام کی آواز تمہارے اوپر لانت کر کے برس رہی ہے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات